موسیقی بھارتیا سینما میں کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں جو سالوں سال تک درشکوں کے دل میں بسی رہتی ہے ایسی ایک فلم تھی یش راج بینر کے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے اس فلم کو ریلیز ہوئے پورے پچھے سال ہو گئے ہے لیکن فینس کا پیار اس کے لیے آج بھی کم نہیں ہوا اس فلم نے بولیوڈ میں کئی ریکارڈز سیٹ کیے ہیں فلم کو اتنا پسند کیا گیا کہ سالوں تک مراتھا ٹھیٹر میں فلم دکھائی گئی فلم میں شارو خان اور کاجول کی کیمیسٹری کو خوب پسند کیا گیا آج بھی فلم میں دونوں کا کردار ان کے فینس کو مہزبانی یاد ہے فلم کے پچھے سال پورے ہونے پر شارو خان اور کاجول نے بھی خوشی جتائی ہے ان دونوں ہی ستاروں نے خوشی منانے کا ایک الگی انداز ٹھونڈا ہے دراصل شارو خان نے فلم میں راج ملوترا کا کردار نبایا تھا جو کی بہت چرارتی لڑکا رہتا ہے تو وہی کاجول نے فلم میں سمرن کا کردار نبایا تھا فلم میں راج کو سمرن سے پیار ہو جاتا ہے اور یہی سے شروع ہوتی ہے فلم کے کہانے فلم کے پچھے سال ہونے پر شاروک اور کاجول نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کا نام پتل دیا اور دونوں نے ہی اپنے ٹویٹر ہینڈل کا نام فلم کے کردار راج اور سمرن کے نام پر رکھ لیا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ دونوں نے ہی فلم سے اپنے اپنے کرداروں کی پروفائل پکچر بھی لگا کر رکھی ہے دونوں نے ہی فلم سے جڑا ایک موٹاز ویڈیو بھی شیئر کیا کاجول نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے راج اور سمرن دو لوگ ایک فلم 25 سال اور ابھی بھی پیش امار پیار مل رہا ہے بھائشاروک نے لکھا 25 سال راج اور سمرن سے پیار کرنے کے لیے آپ کو پورے دل سے آبھار ویقت کرتا ہو فلم میں شاروک خان اور کاجول کے علاوہ فلم کا نردیشن یا چوپڑا دوارا کیا گیا تھا اس فلم میں نرماتہ نردیشن کرن چوہر نے بھی صحیح کبینیتہ کے روپ میں کام کیا فلم کو آج بھی لوگوں کا بھرپور پیار مل رہا ہے ان پیسے نیوز کے لیے ابھی شکپانسی کے ریپورٹ موسیقی